بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور نیوز کے ساتھ میں ہوں سنا حسین اور میں ہوں حافظ مزہر اقبال روح کرتے ہیں علاقائی خبروں کا سب سے پہلے بات کریں گے تاریخی شہر ڈج گورٹ سے جہاں پر کریانہ اسوسییشن کا اہم اجلاس نجی حال میں مناقض ہوا جس میں تاجر برادری کو درپیش مسائل کے حل کے لیے تنظیم سازی کی گئی باہمی مشاورت سے سابق صدر میاں ندیم اسلام کو صدر جبکہ میاں محمد اثر کو جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا نومنتخب بہتدران کو تاجر برادری نے مبارک بات دی پھولوں کے ہار پہنائے اور کریانہ اسوسییشن کے حق میں نعرے بازی کی گئی اس موقع پر نومنتخب صدر میاں ندیم اسلام اور جنرل سیکرٹری میاں ازر نے کیا کہا آئے جانتے ہیں سب دوستوں جو کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر دا کرتا ہوں اللہ پاک نے مجھے اتنی عزت دی ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں انشاءاللہ جو پہلے چار سا صدر آ رہا ہوں وہ ایک بزار میں تھا تو انشاءاللہ اس سے نہ اس کے ہائی لیول لے کے جائیں گے انشاءاللہ پریڈ فارم کو لے کے چلیں گے اچھے طریقے سے صدر بنے گے منتخب ہوں گے ریجیسٹر کروائیں گے اس کام کو ریجیسٹر کروائیں گے اچھے طریقے کام کریں گے انشاءاللہ اور پہلے سے اچھا کریں گے سب دوستوں ساتھ لے کے چلیں گے اور جو بھی میک میں بندہ آئے گا جو بھی کاروائی کرے گا اس کو ساتھ شانہ پر شانہ پر کھڑے ہوں گے انشاءاللہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے بزار میں بلال بھائی جو مرے ساتھ دکھ جو مرے ساتھ فراد ہویا ہے کہ مجھے فیر لگے ہیں مرے ساتھ پریشان نہیں بڑھی مجھے تو میری ریکویسٹ ہے ایس ایچ او صاحب سے یا سی پی او سے یا ڈی ایس پی صاحب سے کہ مجھے انصاف جلدی ملنا چاہیے مجھے بعدوں کو پریشان نہیں آ سکتی ہے جو میرے مجرم ہیں وہ کھلے ہاں پھر رہے ہیں تو مجھے جو پریشان نہیں بھی آیا ہے کہ وہ اس کو پکڑا کیوں نہیں جا رہا تو اس سوالے سے میں ریکویسٹ کروں گا مجھے انصاف جلدی ملنا چاہیے میں تو تاجر آدمی ہوں اور مجھے تحفظ ملنا چاہیے وزیرا پنجاب سے میرے گزارش ہے کہ انشاءاللہ مجھے تحفظ ملے سکوٹی ملے چاہیے انشاءاللہ اسلام علیکم جی بلال صاحب پہلے تو صاحب تاجر برادر جی کے ہمیں شکریہ دعا کرتا ہوں خصوصاً گفار بھائی کہا کہ انہوں نے کہا کہ جنرل سیکرٹری مسیم بھائی انہیں کے میادر صاحب کو بنایا جائے تو باقی بھی تمام تاجروں کا شکریہ دعا کرتے ہیں اور اللہ پاکی داد کا بھی شکریہ دعا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک اتحاد اور ایک یونٹی جو بنانے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں تو انشاءاللہ تعالی پھر ایک دفعہ سب تاجر برادر جی کا شکریہ دعا کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہر معاملے میں ڈج کوٹ کے شانہ مشانہ کھڑے رہیں گے اور بہت بہت شکریہ اب رکھ کرتے ہیں دیرہ وازی خان کی جانب جہاں ہمارے ڈسٹک نامانگار بلان شبیل اشاری کی رپورٹ کے مطابق ایڈیشنر ڈریکٹر کسٹم آفیسر محمد ادنان انایت خان چانڈیا کو سپریڈینٹن کے بیرچ لگاتے ہوئے آلہ کارگرگی پر سند دی گئی اس موقع پر مسلم لیگنون کے سینئر رانوان نمبردار اسمت اللہ خان چانڈیا نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ایسے بہادر افسر ملک اور قوم کا قیمتی احساسہ ہوتے ہیں جہاں بھی تائینات ہوئے ڈیوٹی پوری ایمانداری سے کی اور میرٹ پر کام کیا غیر قانونی کام کرنے والوں کے خلاف کاروائیاں کی اور جیل پہنچایا انہوں نے مزید کہا کہ ڈائریکٹر کسٹم آفیسر اور ریڈیشنل ڈائریکٹر کسٹم آفیسر نے اپنے اعلیٰ افسران کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے غیر قانونی سمگلنگ کرنے والوں کے خلاف کاروائیاں کی ایسے جنتماندہ اور بہادر آفیسر ہمارے ملک پاکستان کا قیمتی سرمایہ ہے بکھر سے بیورو چیف ملک رزوان اولک کی رپورٹ کے مطابق تھانہ سیٹھی بھکر پولیس کی کاروائی ملزم گرفتار بیس لیٹر شراب برامت مقدمات درچ مزیرہ الہ پنجاب محترمہ منیم نواز شریف آئی جی پنجاب رکھر اسمان انور کے خصوصی احکامات کی روشنی میں صبح بھر میں منشیات کے خاتمہ کے لیے کمپین کا آغاز کیا گیا ہے ڈی پیو بھکر محمد نوید کی خصوصی ہدایت پر تھانہ سیٹھی بھکر ایسے چو آمی شہزاد اوان سمیت محمد عمران خان اے ایس آئی نے کامیاب کاروائی کرتے ہوئے ملزم محمد سعید والد عبد المچید کے قبضہ سے بیس لیٹر شراب برامت کی ملزم کو راسف میں لے کر بند حوالات تھانہ کر دیا مقدمات درچ کر لیا ڈی پیو بھکر محمد نوید نے اس کاروائی پر ایس اے چو سیٹی بھکر آمی شہزاد اوان اور پوری ٹیم کو شہباش دی ہے تین وزلہ کے ڈیپٹی کمیشنرز اور مطالقہ اداروں کے افسران کی شرکت کمیشنر ساہیوال شعب اقبال سید نے اقدامات زیادہ شفاف انداز میں اختیار کرنے کی ہدایت کی ڈسٹریکٹ رپورٹر کاشف جببار کے مطابق لیا فتح پور میں فوڈ سنٹر پالی انسانی جانوں کے ساتھ کھلوار کا شرمناک سکینڈل سامنے آگیا محکمہ خوراک کے گودام پر گھپلے چھپانے کے لیے گندم میں مٹی ملانے کا انکشاف گندم کی بوریوں میں بڑے پیمانے پر مٹی ملانے کی ویڈیو آن نیوز نے حاصل کر لی ویڈیو میں گودام ملاتمین مٹی کو گندم کا ضروری مسالہ اقرار دیتے رہے گندم میں مٹی کی ملاوت کے انکشاف سے نگبان رمضان پیکج کے آٹے پر بھی سوالات اٹھا دیے گئے سینٹر انچارج فورڈ انسپیکٹر ازادار شاہ کے احکامات پر مٹی ملانے کا انکشاف معاملہ سنگین ہے ذمہ دہران کے خلاف کاروائی ہوگی ڈیپٹی کمیشور خالد پرویز معاملہ سیکٹری فورڈ اور ڈیریکٹر فورڈ پنجاب کے نوٹس میں دے دیا گیا ہے خبر شامی کرتے ہیں جیک باباد سے بیورو چیف خالد منجو کی ایرپورٹ کی مطابق اکیر رمضان المبارک یوم شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم کے پیش نظر امن و مان کو قائم رکھنے کے لئے جیک باباد پولیس سے شہباز رینجرز شہباز ائر فورس کے جوانوں کا ایس ایس پی جیک باباد سید سلیم شاہ کی سربراہیل میں فلیگ مارچ فلیگ مارچ میں جیک باباد پولیس ذل انتظامیہ شہباز ائر فورس شہباز رینجرز حساس ادارے کے جوان اور افسران شامل سب ڈویزن سیٹی اور صدر میں شہباز ائر بیس کے اطرح والے اہم مقامات پر فلیگ مارچ کیا گیا فلیگ مارچ میں ڈی ایس پی سٹی ڈی ایس پی صدر ڈی ایس پی ڈی ایس آر رینجرز این چارج ڈیسٹرک انٹیلیجنس برانچ سمیت سب ڈویزن سٹی اور صدر کے ایس ای چوز سی آئی ای جیک باباد اور ون فائی مددگار پولیس سمیت شہباز رینجرز شہباز ائر فورس اور حساس اداروں کے افسران اور الکاروں نے شرکت کی فلیگ مارچ کا آغاز ون فائی مددگار بیس سے ہوا جو سب ڈویزن سٹی اور صدر کے مختلف علاقوں کوئیٹا روڑ قائد آزم روڑ ڈیپٹی کمیشنر روڑ سیول ہاسپیٹر روڑ شکارپور روڑ سمیت شہباز ایر بیس کے گرد والے علاقوں سے ہوتا ہوا ون فائی مددگار بیس پر اختتام پذیر ہوا فلیگ مارچ کا مقصد امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا ہے اور عوام میتحافظ کا احساس اور شرپسند اناثر کو یہ پیغام دینا ہے کہ زلہ جگباباد کی پولیس اور تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے شرپسند اناثر پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہر طرح کے چیلنج سے انیمنٹنے کی بھرپور صلاحیت بھی رکھتے ہیں بینزیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت پیسے وصول کرنے والی غریب خواتین سے رقم میں غیر قانونی کٹوٹی کرنے دھکے مارنے اور بدتمیزی کرنے پر ڈیوائیس مالک سمیت تین افراد کے خلاف مقدمہ درچ کر لیا گیا دو افراد گرفتار تیسرے کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں محمد رمزان سکنا چھالیس تری آر نے پولس تھانا سٹی میں درخواد گزار کی میری بیوی ریحانہ بیوی بینزیر انکم سپورٹ پروگرام سے ملنے والی رقم کے حصول کی خاطر توصیف اور رحمان محمود اور مطوب کے دکان پر آئی جہاں پر انہوں نے میری بیوی کو رقم مبلک دس ہزار پانچ سو روپے کی بجائے نو ہزار پانچ سو روپے ادا کیے جس پر میری بیوی نے ہزار روپے کا مزید بتالبہ کیا تو یہ افراد تیش میں آگئے اور میری بیوی کو دھکے مارے اور اس کی افت میں خلر ڈالا جب میری نے اپنی بیوی کے ساتھ جا کر ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے اپنی غلطی کو تسریم کیا اور ہزار روپے جو انہوں نے کٹوٹی کی تھی وہ واپس کرنے کا وعدہ کیا لیکن ابھی تک واپس نہیں کیے پولستانہ سجی نے تین افراد توصیف الرحمان محمود اور مطوب کے خلاف مقدمہ درج کر کے دو فراد محمود اور مطوب کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ توصیف الرحمان کی گرفتار کے لیے شاپے مارے جا رہے ہیں گرفتار ملزمان میں سے مطوب نامی ملزم پاکستان بس پارٹی کی مقامی تنظیم کا عدیدار بھی بتایا جاتا ہے دورانے پٹرولنگ سنجھورو دلور سیم نالا موری کے قریب ایس ایٹو جھول نبی باکش جلبانی اور ان کی ٹیم کا سامنا چھے مسلح ملزمان سے ہو گیا پولیس کو دیکھ کر ملزمان نے فائرنگ شروع کر دی جس پر ملزمان کو کھیر کر مزید نفری طلب کر لی گئی اس مقابلے اور فائرنگ کے تبادلے کے بعد تین مسلح ڈکیت گریفتار کر لیے گئے ان میں سے ایک ڈکیت ہمت علی جکرانی زخمی حالت میں گریفتار ہوا ہے ملزمان کے قبضے سے تین ٹی ٹی پسٹول اور گلیاں برامد ہوئی ہے اس کے علاوہ ملزمان سے جھول رازنی کے مقدمے میں چھینہ جانے والا ایک ٹریکٹر بما تھریشر اور ایک کا سنجھور و اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پولیس کے گہرے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اب رخ کرتے ہیں کراچی کا جہاں کراچی نیشنل پریس کلب کا وفد پہنچا سیلانی ویلفیر ٹرسٹ کے ماہی رمضان میں لگائے بچت بازار میں جہاں وفد کا استقبال سیلانی ویلفیر کے ٹرسٹ آریف لکھانی نے گیا مزید تفصیلات جانتے ہیں کراچی سے ہمارے اینکر پرسن محمد آمیر سے جی محمد آمیر آگا کی جی گا بلکل آج کراچی نیشنل پریس کلب کے مرکزی آفیس میں جہاں پر آج کراچی نیشنل پریس کلب کے پریزیڈن آزل وارسی صاحب موجود ہے آج کیا کہیں سر جی سیلانی ویلفیر چونکہ گزشتہ چوبیس سالوں سے شہر کی ملک عوام کی خدمات سر انجام دے رہا ہے وہ صرف بھوکوں کو کھانا کھلانا یا یہ لنگر عام تقسیم کرنا ہی تک محدود نہیں ہے کیونکہ مختلف انجیوز کو ہم نے پاکستان میں دیکھا کہ وہ ان کے پاس ایک ایک دو دو شعبہ جاتے ہیں لیکن سیلانی ویلفر کے پاس ترے سٹھ شعبہ جاتے ہیں ترے سٹھ شعبہ جات کا مطلب ہے کہ پیدائش سے لے کے موت تک کے جتنی بھی انسان کو ضروریات پڑتی ہیں اس تمام ضروریات کو سیلانی من و ان ماباب کی طرح ریاست کی طرح جو ہے وہ پورا کرتا ہے اور الحمدللہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے ایک ایک چیز بلکہ میں سیلانی کے ساتھ بلوچستان سند ہندرون سند جتنے بھی کرونا معاملات کسی بھی قسم کے ہو تو میں سیلانی کے ساتھ اپنے آنکھوں سے دیکھتا رہا ہوں اور اس لیے میں سیلانی کا گرویدہ ہوں اور اپنی تمام ٹیم کو نیشنل پریس کلپ کے دوستوں کو اور میڈیا کو اور آپ جیسے دوستوں چینلز کو اس لیے ہم نے یہاں بلایا ہے کہ وہ یہ دیکھیں اور ان لوگوں کو جو لوگ مدد کر سکتے ہیں سیلانی ویلفر کی چونکہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے یہ صرف پاکستانی مسلمانوں کے نہیں مسلمانہ نے اسلام کو جہاں بھی تکلیف پہنچ رہی ہے اور آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ تمام دنیا میں مسلمانوں کو تکالیف ہے چاہے وہ فلسطین ہے چاہے وہ کشمیر ہے چاہے وہ دیگر جتنے بھی ممالک ہیں اور سیلانی ویلفر چونکہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے اور وہ پاکستان کی نہیں تمام عالم اسلام کی بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ کرتا آ رہا ہے تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ سیلانی ویلفر کو مضبوط سے مضبوط کریں چونکہ اس کا مرکز پاکستان میں ہے اور بلخصوص کراچی میں ہے اور ہم نیشنل پریس کلب کراچی سے تعلق رکھتے ہیں ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے ان اداروں کو مضبوط کریں ہم اپنے ان ریاستی اداروں سمیت اپنے ان جو گورنمنٹ انجیوز ہیں بلخصوص سیلانی کو ہم جو ہے وہ ریکمنڈ بھی کریں ان کو سپورٹ بھی کریں اور ہر اس کام ہم تشہیر بھی کریں جس سے انسانیت کا بلا ہو جب بلکل ہم آج سے موجود ہے کراچی نیشنل پریس کلب کے پریزیڈنٹ افضل وارسی صاحب ہمارا سر اسٹم کراچی نیشنل پریس کلب کے جنرل سیکرٹی صاحب بھی موجود ہے اچھا سر آج سیلانی میں ویزید کرنے کے لیے کراچی نیشنل پریس کلب کا وفاد آیا تو سر اس سوالے سے آج کیا کہیں گے آج ہم نے باقاعدگی کے ساتھ سیلانی پچھت بزار کا دورہ کیا ہے اور باقاعدہ ایک ایک چیز کے ریٹ دیکھیں اور مارکیٹ سے انتہائی کم قیمت پر یہ اس مہنگائے کے دور میں جو جہاد ہو رہا ہے سیلانی کی جانب سے ہر غریب آدمی ہر میں تو آپ آج یہ بتا رہا ہوں پبلک کو اس اپنے بات سے کہ بھائی وہ دوسری مارکیٹوں میں نہ جائیں یہاں سے لیں آپ کو فائدہ ہے سیلانی والے عوام کو فائدہ دینا چاہتے ہیں اور عوام ہی کیلئے لگایا گیا یہ نہ سوچو کہ سیلانی والے کسی بھیکاریوں کو کھلاتے نہیں آج میں نے بھی یہاں سے پرشیزنگ کیے اور تمام لوگوں سے میں مجالش کروں گا کہ وہ بچت بزار آئے ہیں اور ان کے ساتھ تاؤن کریں یہ اپنے حساب سے تمام لوگوں کو سستہ سامان دے رہے ہیں باقیادہ ریٹ لس دیکھیے میں نے مارکٹ سے کم ہے اور یہ بچت بزار حقیقی بچت بزار ہے اور اس وقت میں میری درخواد رہے گی عارف باعث سے بھی کہ اس بچت بزاروں کا دائرہ کار کو پھیلائے جائے ایک بہت ہی بڑا بچت بزار ایک دفعہ لگا دی جائے تاکہ کراچی بھر کے لوگ مہا آکے پرکیزنگ کر لیں اس کے لیے کوئی گراؤنڈ ہو کوئی پارک ہو تاکہ میں میں آج کہہ رہا ہوں کہ اب یہ آج سے اس کی پبلسیٹی شروع جائے گی کیونکہ یہ بچت بزار یقینا انتہائی سستہ ہے جو پھینی مارکٹ کے اندر تین سو روپے پاو ہے یہاں پر ایک سو بیس روپے پاو ہے یار اس سے زیادہ اور کیا سستہ ہوگا آپ لوگ آئیے اور دیکھئے سلانی کے کارلامہ کو دیکھئے اور اس کارلامہ کو بھولائیے گا نہیں اور یقینا اس بات کو دل سے مانیے کہ سلانی والے سب کے لیے کر رہے ہیں ہم سب کے لیے کیا پاکستان کے پاکستان نے کردہ نہیں لیا کیا پاکستان کردہ نہیں لیتا ان کو بھی تو ہم کھاتے ہیں نا یار آج ہم پھر کہیں گے سلانی کا تہہ دل سے شکریادہ کرتے ہیں کہ سلانی والے یقینا عوامی خدمات میں اپنا ایک نمبر رکھتے ہیں اور نمبر ون پہ تعلیمی لحاظ سے ہر قسم کے لیے میں یقینا وزاد بھی ہو چکی یہاں پر کہ اس وقت سارے بچے آئی ٹی کی طرف بھاگے ہیں آج میں خود گلشن اقبال کے آئی ٹی سنٹر گیا تھا میں نے دیکھا تقریباً ڈیڑھ سو لڑکا باہر کھڑا باتا دو گھنڈے کی کلاس کے لیے وہ ختم ہو رہی ہے ڈیڑھ سو لڑکا اور کھڑا باتا ہے یقیناً کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں اور کتنے لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں شکریہ سیلانی جی بلکل ہم موجود تھے سیلانی ویرفرٹ ٹرسٹ کے مرکزی آفیس میں جہاں پر آج نیشنل پریئرس کلپ کی جانب سے ایک وفد نے یہاں پر وزیٹ کیا اور سیلانی ویرفرٹ ٹرسٹ کے خدمت کے خلق کے اس اقدام کو خوب سرائے کیمرہ ٹنگ کے ساتھ محمد آمیر آن نیوز کا راچہ بہت شکریہ محمد آمیر اگا کرنے کا گھوٹکی میں سوت خوروں نے عام لوگوں کی سنگی اچھگیرن بناتی گھروں میں داخل ہو کر تشدد کر کے مبینہ زخمی کرنے کا سلسلہ کئی سالوں سے جانی ہے گھوٹکی کے کچھے میں ڈاکوں کا راچ ہے اور پکے کے شہروں دہاتوں میں سوت خوروں کا راچ برقرار ہے گھوٹکی میں سوت خور مافیا کروڑوں کی جہدادیں بنا رکھی ہیں اور ایک پاورفل گروہ بن چکا ہے جو کچھے کے ڈاکوں کی طرح سوت خور مافیا کے آگے انتظامیہ بے بس نظر آ رہی ہے اور کلم کھلا سوت خوری کے بلیک دھندے میں پولیس انتظامیہ کے کچھ کارندے ملوث بھی پائے جاتے ہیں جو عام لوگوں کی ایف آئی آر سوت خور مافیا کے لیے درج کرنے نہیں دیتے سوشل میڈیا پر وائرل تظلیل کردہ شخص سچل ڈھیو ویڈیوز وائرل کو چھ ماہ گزرنے کے بعد بھی پولیس سوت خوری کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں کی جا سکی گھوٹکی ایڈیشنل دوئیم عدالت نے ملزمان علا بخش انڈر اور تین ناملوم کے خلاف ایف آئی آر تج کرنے کا حکم دے دیا مدعی وکیل سابر ٹگرد وکیل عبدالرزاق چاچر کی پیروی کو سراحہ اور میڈیا کے سامنے عدالت پر اتمنان کا اظہار کیا ہے پیر محل میں بھی وزیر اللہ اور آئی جی پنجاب کے حکم پر ڈی پیو ٹو با عبادت نصار اور ڈی ایس پی ٹریفک پولیس آصف رہیم بٹ کی ہدایت پر شہریوں کو قاتل دور سے بچانے کے لیے ٹریفک پولیس متحرک ہو گئی رفاقہ چودری کی ریپورٹ کے مطابق محمد صرف راس اے ایس آئی ٹریفک پولیس نے نفری کے حمرہ پیر محل میں مختلف شہرہوں چوک چراہوں اور پبلک مقامات پر موٹر سائکلوں پر حفاظتی وائر لگائی اور شہریوں کو قاتل دور سے بچنے کے لیے آگاہی تھی اس موقع پر ٹریفک پولیس آفیسر محمد صرف راس کا کہنا تھا کہ نامعلوم خاموش قاتل دور سے بچنے کے لیے شہری ٹریفک پولیس کے ہدایات پر عمل کریں تاکہ کسی بھی نہ خوشکوار واقعی سے بچا جا سکے میرپور بٹورو کے گوٹ شیر محمد خان مقسی کا رہاشی پسند کی شادی کرنے والا جوڑا ملیر کی عدالت میں نکاح کرنے کے بعد تحفظ کے لیے ڈسٹرک پریس کلب ملیر پہنچ گیا مزید دیکھتے ہیں جمن بطافی کی اس ریپورٹ میں میرپور بٹورو کے گوٹ شیر محمد خان مقسی کا رہاشی پسند کی شادی کرنے والا جوڑا ملیر کی عدالت میں نکاح کرنے کے بعد تحفظ کے لیے ڈسٹرک پریس کلب ملیر پہنچ گیا اس موقع پر عرفان ولد محمد علی سہتو اور امینہ ولد غلام قدر سہتو نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے بائیس مارچ کو ملیر کی عدالت میں نکاح کیا ہے جس کے بعد امینہ کے رشتہ دار جنب مجید اکبر ارباب نواب ارس بابو حیدر حاجن و دیگر شامل ہیں جو ہمارے جانی دشمن بن گئے ہیں محمد علی سہتو نے کہا کہ ہمارے لائقین کی جانب سے پچیس مارچ کو ایک جرگہ بلائیا گیا اس جرگے میں میرے چاچا مراد علی سہتو کو چھوڑیوں کے وار کر کے قتل کر دیا گیا قتل کے مقدمے میں امینہ کے مامو مجید گرفتار ہیں جبکہ قتل کے دیگر ملزمان ابھی تک آزاد ہیں لہذا ہمیں ان سے جان کا خطرہ ہے ان کا کنہ تھا کہ ہمارا رشتہ ہو چکا تھا لیکن امینہ کے والد کے انتقال کے بعد اس کے مامو نے رشتے دن سے انکار کر دیا جس کے بعد ہم نے شریعت محمد کی تحت ملیر کی عدالت میں شادی کر لی امینہ کے رشتہ جار جو میرا چاچے کی قاتل بھی ہیں اور ہمارے گھروں پر حملے کرتے رہتے ہیں اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے رہتے ہیں وہ میرے والد اور میرے خاندان کے دیگر افراد کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم تمہیں بھی قتل کر دیں گے پریس کانفرنس کا یہ دوران امینہ ساتو نے کہا کہ میں بالگ ہوں اور میں نے محمد علی ساتو سے ملہر کی عدالت میں اپنے ہوش و حواس سے اپنی مرضی سے شادی کی ہے میرے رشتہ دار محمد علی اور ان کے خاندان کے دشمن بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے محمد علی ساتو سے خوشی خوشی سے شادی کی ہے اب ہمیں ہمارے رشتہ داروں کے سکھ کی زندگی گزارنے دی جائے انہوں نے چیف جسٹس سندر ہائی کورٹ آئی جی سندر اسس پی سے جاولہ اور دیگر احکام سے مطالبہ کیا کہ ہمیں اور اہل خانہ کو مذکر افراد سے جان کا خطرہ ہے ہمیں تحفظ فرام کیا جائے اور محمد علی کے چاچا کے قتل میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے ان کو سزا دی جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ جمن پتافی آن نیوز ملیر کراچی ملیر کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں شالتیف ٹاؤن کے گھٹر میں ڈوب کر جانبہ حق ہونے والے بچے کے لوہہکین کا ایم ڈی آفیس کے سامنے احتجاج انتظامیہ کے خلاف شدید نارے بازی ایم ڈی انتظامیہ کے خلاف کاروائی کا مطالبہ مصوم چار سالہ موسن لاشاری کے لوہہکین نے ایم ڈی آفیس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا مزید دیکھتے ہیں جمن پتافی کی اس رپورٹ میں شالتیف ٹاؤن کے گھٹر میں ڈوب کر جانبہ ہونے والے بچے کے لوہہکین کی ایم ڈی آفیس کے سامنے احتجاج انتظامیہ کے خلاف نارے بازی ایم ڈی انتظامیہ کے خلاف کاروائی کا مطالبہ مصوم چار سالہ موسن لاشاری کے لوہہکین نے ایم ڈی آفیس کے سامنے والد غلام مصطفیٰ لاشاری دادا غازی خان لاشاری اور دیگر نے ساکھوں کو بتایا کہ کچھ روز قبل ایم ڈی کے انتظامیہ کی لاپروائی کے باعث بچہ گھٹر میں ڈوب کر جانبہ کی بازی ہار گیا تھا لیکن اب تک کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہ ہو سکی ایم ڈی کے انتظامیہ کے لاپروائی اور بیاسی کی باعث ہمارا پھولوں جیسا معصوم بچہ کھلے گھٹر میں گر گیا جس کے وجہ سے وہ جانبہ ہو گیا جس کے ذمہ دار ایم ڈی کے انتظامیہ ہے جن کے خلاف ہم نے عدالت سے ریوع کیا اور ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے ساتھ انصاف کریں گے انہوں نے کہا کہ حکومت عدلیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مطالبہ کیا کہ معصوم چار سالہ بچہ محسن لاشاری کے قتل میں ملوث ایم ڈی کے انتظامیہ اور دیگر کے خلاف قانونی کاروائی کر کے سدادی جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ جمن پتافی اور نیوز ملیر کراچی مسلم لیگ زیا کے صدر اور رکن قومی سملی اجاز الحق کا کہنا ہے کہ موجود حکومت کو ملکی اور عوامی ایشوز کو حل طلب کرنے کے لیے بہتر پولیسیوں پر کاربند ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ملک ترقی کرے اور عوام کو رلیف حاصل ہو سعودی عرب کے شہر جدہ میں پاکستانی صاحبیوں سمیت دیگر اہم شخصیات سے گفتگو کرتے ہوئے اجاز الحق کا کہنا تھا کہ پاکستان کی معیشت کو ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے ذریعے مضبوط بنایا جا سکتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ سرمایہ کاروں کے لیے آسان پالیس عوازہ کی جائے اور ان کے سرمایے کو تحافظ دیا جائے بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے دنیا پاکستان پر زور ڈال رہی ہے ہم بھی امن چاہتے ہیں تاکہ دو طرفہ تجارت کو فروغ مل سکے تاہم اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ کشمیر کا حل بھی بہت ضروری ہے اجاز الحق کا مزید کہنا تھا کہ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر امریکہ دھمکیاں میں ازرویہ اپنا رہا ہے جو کسی صورت مناسب نہیں موجودہ حکومت کو چاہیے کہ وہ بہتر خارجہ پالیسی کے ذریعے آگے بڑھے افغانستان میں پاکستان کو نقصان پہنچانے والے دہشتگرد موجود ہیں تاہم ہماری اسکری فورسز ان کا بھرپور مقابلہ کر کے سردوں کو محفوظ بنا رہی ہے خبر شامی کرتے ہیں حافظ آباد سے جسٹک رپورٹر چامن عباس کی رپورٹ کی مطابق دی پیو حافظ آباد فیصل گلزار کی ہدایت پر زلہ حافظ آباد کی تمام مساجت میں پتنگ بازی اور پتنگ فروشوں کے خلاف اعلانات کروائی گئے دی پیو حافظ آباد فیصل گلزار کی ہدایت پر زلہ بھار میں پتنگ بازی اور پتنگ فروشوں کے خلاف کاروائی جاری ہے ڈی ایس پی صدر سلکرل رانہ جمیل قیسر کی سرورائی میں نماز جمعہ کے بعد جلال پر روڈ پر واقع مکی مسجد سے لے کر کلمہ چوک تک پتنگ فروشوں اور پتنگ بازوں کے خلاف آگاہی واقعہ احتمان کیا گیا اس آگاہی واقعہ میں دارس کے طلبہ اور عام شہریوں نے شمولیت کی ڈی پیو حافظ آباد کا کہنا ہے کہ ہم کسی بھی صورت اپنی نوجوان نسل کو اس خونی کھیل سے برباد نہیں ہونے دیں گے اور مجرمان کو کسی بھی صورت آزاد نہیں چھوڑیں گے حافظ آباد ہی سے ڈیسٹرک رپورٹر چمن عباس کی رپورٹ کے مطابق حیدری بھٹا مزدور جونین کے زیر احتمام ڈیپٹی کمشنر حافظ آباد کے دفتر کے سامنے مزدوروں کا اپنے حقوق کے لیے شدید احتجاج اور دھرنا مزدور بھٹا رانمہ غلام عباس حیدری کی قیادت میں مزدوروں نے اپنی بیوی بچوں کے عمرہ احتجاجی دھرنے میں شرکت کی احتجاجی دھرنے میں شریک مزدوروں کا کہنا تھا کہ بینزی انکم سپورٹ پروگرام کی رکوم سے غار قرونی کٹوٹی کی جاتی ہے جو گریب خواتین پر ظلم ہے بینزی انکم سپورٹ پروگرام کی رکوم ڈیوازیز کی بجائے ایٹی ایم کے ذریعے بھیجی جائے ایچ بی ایل کنیکٹ الفا ڈوائیسز رکھنے والے فرنچائسی زبردستی قصے پانچ سو روپے سے لے کر دو ہزار روپے غار قرونی کٹوٹی کر رہے ہیں جن کی خلاف قانونی کاروائی کی جائے حکومت پنجاب نے نگبان رمضان راشن پیکش میں بھٹا مزدوروں کو نظر انداز کیا ہے بھٹا مزدوروں کو بھی نگبان رمضان راشن پیکش دیا جائے بھٹا مزدور رہنماں غلام عباس حیدی کا کہنا تھا کہ محکمہ تعلیم حافظ آباد کے پاس بھٹا مزدوروں کے بچوں کے کروڑ روپے فنڈ سکول بیک کتابوں وردیوں کا آئے کئی سال ہو چکے ہیں جس پر متعدد درخواستیں دی گئی لیکن اس پر کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی گئی بھٹا مزدوروں کی کچینٹ کی مزدوری جو ظلہ انتظامیہ نے تیہ کروائی تھی اس سے کم دی جاتی ہے بھٹا مالکان مزدوری پوری ادا نہیں کرتے سوشل سیکیورٹی کارڈ نہیں بنای جاتے یہ تمام ظلم اور زیادی بھٹا مزدوروں پر کیوں جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے ہمیں تجاجی کیمپ میں رہیں گے تیسی دوکٹری سے ہمارے نمائدے آمیر چانو کی رپورٹ کے مطابق اسپین کی یونیورسٹیز سے تعلق رکھنے والے پروفیسرز کے چھتیس رکنی وفت نے سندھ کی تہذیبی مارک موہم جو دوڑوں کا دورہ کیا اسپین کے یونیورسٹیوں میں آرکی آلہ جی اور دیگر شعبوں کے پروفیسرز کے چھتیس رکنی وفت نے پروفیسر میسٹر جیم الور کی قیادت میں موہم جو دوڑوں کی سیر کی اسپین سے آئے وفت نے اس چھوپا گریٹ بات ایچ آر ایریا سکافتی میوزیوم کا دورہ کیا جبکہ غیر ملکی وفت کو موہم جو دوڑوں انتظامیہ کے مقامی گائیڈ ارشاد سولنگی نے موہم جو دوڑوں پر بریفنگ دی غیر ملکی وفت نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ موہم جو دوڑوں مصر میسو پوٹیما اور ہرپا جیسی اہمیت رکھتا ہے بڑی تحقیق کرنے پر بھی ہم موہم جو دوڑوں کے لوگوں کی لکھی ہوئی زبان نہیں سمجھ بائے لیکن امید ہے آنے والے وقت میں اس پر زیادہ فوکس کر کے ہم قدیمی زبان سمجھ لیں گے اسپینی وفت موہم جو دوڑوں گھومنے کے بعد مکلی تھٹا روانہ ہو گیا جہاں پر صوبائی وزیر براہ سکافت سیاحت اور نوادرات سید زلفکار علی شاہ ان کی آجیا کریں گے آرہ والا میں تہرے قتل کی لرزا خیر زوارداد ماں اور دو بیٹوں کا دردناک قتل تین علاشیں گھر سے برامت پولیس موقع پر پہنچ گئے آرہ والا تھانہ رنگشاہ کے علاقہ میں تہرے قتل کی لرزا خیر زوارداد کا واقعہ پیش آیا چک شفی میں ماں اور دو بیٹوں کا دردناک قتل کیا گیا تین علاشیں گھر کے اندر سے برامت ہوئی ڈی بیو پاکتن اور پولیس تھانہ رنگشاہ جائے وقوا پر پہنچ گئے تحقیقات جاری ہے آن نیو سیٹلائی ٹی وی چینل کے چیئرمنڈ رانہ راشی ٹیال اور جنرل منچر میاں تارک شہزاد نے گزشتہ شب حضرت داتا علیہ جویری المعروف داتا صاحب رحمت اللہ علیہہ کے مزار پر حاضری دی اور پھونوں کی چادر چڑھائی حضرت داتا علیہ جویری رحمت اللہ علیہ کے مزار پاک پر حاضری کے موقع پر چیئرمن آن نیوز رانہ راشی ٹیال اور جی ایم آن نیوز میاں تارک شہزاد کو مزار پاک اندر جانے کا بھی خصوصی شہر فاصل ہوا اس موقع پر رانہ راشی ٹیال اور میاں تارک شہزاد نے قرآن خانی کی اور ملک کو قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی تابق پولیٹیکل سیکرٹری وزیر اللہ پنجاب سید افضال نکوی نے اپنے پیارے بھائی چودری اجاز رنیا کو رکن پنجاب اسمبلی متخب ہونے پر مبارک بات دی اور انہیں پھولوں کا گلدستہ پیش کیا اس موقع پر چودری حسن دلشاد چودری نومان رنیا سید قاظم نکوی زہیر حسین زاکر رنیا کیسر گجر اور دیگر ساتھی بھی موجود تھے رکن صوبائی اسمبلی چودری اجاز رنیا اور سابق پولیٹیکل سیکرٹری وزیر آلہ پنجاب سید افضال نکوی نے سینئر مشیر وزیر آلہ پنجاب چودری ساجد دلشاد کے بھتیجے اور چودری محسن دلشاد کے بیٹے چودری سات محسن کو سالگلہ کی مبارک بات دی ہے اس موقع پر اجاز رنیا اور سید افضال نکوی نے سالگلہ کا کیگ بھی کاتا سالگلہ کی اس تقریب میں چودری حسن دلشاد چودری حمزہ سید قاظم نکوی اور رنیا برادران بھی موجود تھے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے تنا ہی مزید نیوز روپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے on نیوز